نمشکار میں ہوں ریکھال میری ایک کمپنی ہے انگلینڈ میں جس کا نام ہے اگنائٹ آج میں آپ کو جو پیوک دکھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کنفیوزر فون یعنی ایک ایسا فون جو آپ کو مشکل میں ڈالے اس کے جو سامان ہیں وہ بہت سرل سے سامان ہیں اس کنفیوزر فون کو بنانے کے لئے آپ کو یہ دیکھئے دو جو ہیڈ فون جیسے لگے ہیں ان کو کہتے ہیں ائر ڈیفینڈرز ان کو خدان کے اندر مزدور پہنتے ہیں جسے کی تیز آواز سے ان کے کان کے پردوں کو نقصان نہ ہو یہ جو ٹیوب جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ واشنگ مشین کا موٹا پائپ ہے اب یہ جو دونوں ائر فونز ہیں یہ کان میں پہنتے ہیں کہ بھئی تیز آواز سے کان کے پردے کو نقصان نہ ہو یہ جو پائپ ہے یہ بلکل واشنگ مشین کا ہوس پائپ ہے اور یہ دو بوتلے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ فروڈ جوز کے بوتلے ہیں ان کے پیندوں کو کاٹ دیا گیا ہے اور ان کے ڈھکنوں کو ہم نے ہوس پائپ میں فٹ کر دیا ہے جس سے کی آپ بوتل کو ڈھکنوں کے اندر سکرو آن کر سکیں بس یہ دیکھئے یہ ہم نے بنا پیندے والی بوتل کو اس کے ڈھکن کے اندر فٹ کر دیا اس طرح سے دوسری بوتل کو بھی فٹ کر دیا اب یہ کنفیوزر فون بلکل تیار ہے اپیوک کے لئے ان جو ہیڈ فونز ہیں ان میں بھی چھیت کر کے آپ ہوس پائپ کو فٹ کر دیجئے اب اپکرن تو تیار ہے اب پریوک کرنے کا وقت آ گیا ہے اس کے لئے ہم کو ایک ساتھی چاہیے ہم آواز یہاں سے بائیں طرف سے آواز آئے گی تو وہ یاترہ کر کے دائیں کان میں سنائی دے گی اور جو دائیں کان کی آواز سے آواز آئے گی وہ یاترہ کر کے بائیں کان میں سنائی دے گی اسی طرح سے دماغ میں ایک طرح کی پریشانی بڑھ جاتی ہے آپ بتانی پاتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو اس کے لئے ہم کو ایک والنٹیر چاہیے جو اس پریوک کرنے میں ہماری مدد دے تو یہ لیجئے یہ ہمارا والنٹیر ہے جس کو ہم یہ کنفیوسر ہیڈ فونز پہنائیں گے اور ایک طرف سے آواز کریں گے اور اس کو بتانا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اب یہ دیکھئے میں جب آواز کروں گا تو اس کو بتانی ہے اپنے ہاتھ سے بتانا ہے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے میں ادھر سے چیخا پر وہ کیا کہہ رہا ہے آواز الٹی نشہ بتا رہا ہے اب یہ لڑکا اس کے کان میں بوڑ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے آواز ادھر سے آ رہی ہے میں چھپکی بجھا رہا ہوں دائیں کو تو وہ کہہ رہا ہے بائیں سے آ رہی ہے جب چھپکی بچ رہی ہے بائیں کو تو وہ کہہ رہا ہے دائیں سے آ رہی ہے اور جب میں تعلی بجاتا ہوں سب نوک تعلی بجاتے ہیں تو تو وہ بالکل ہی کنفیوز ہو جاتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کیوں ہے نا مجزہ پریوک